موسیقی نمشکار دوستو آج ہم چرچہ کریں گے پنیر کھرچن کی چرچہ مطلب پنیر کھرچن کیسے بنایا جائے اس کا کچھ وشیش چرچہ نہیں ہونی ہے لیکن پنیر کھرچن کو کھرچن کی طرح سے بنایا جائے میں نے بہت سارے پنیر کھرچن کئی ہوتل میں اور اس میں کھائی ہیں جہاں پہ شملہ مرچ کا بھی پریوگ ہوتا ہے پیاج کا بھی پریوگ ہوتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ پنیر کھرچن کا اصلی مجھا کھرچن میں ہے اور بینہ پیاج اور بینہ شملہ مرچ کے بھی ہم لوگ پنیر کھرچن بہت لذیذ بنا سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو پنیر کھرچن ہم بینہ پیاج اور بینہ شملہ مرچ کے بنایں گے اس کو کیسے بنایا جائے اور ایک بار آپ پریاس جرور کریے گا ایک بار ٹرائی جرور کریے گا اس چیز کو بینہ شملہ مرچ اور پیاج کے بنانے کی تو آئیے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں پنیر کھرچن کے لیے ہم لوگوں کی سامگری کیا کیا ہوگی تو اس سامگری کے لیے بہت زیادہ وشیش سامگری کی جڑپ نہیں ہے سب سے پہلے ہم لوگوں کو چاہیے باریک کٹا ہوا ٹاماتر باریک کٹی ہوئی ہری مرچہ باریک کٹی ہوئی دھنیا اور ادرک لہسن کا پیسٹ دھنیا پاوڈر ساتھ میں حلری لال مرچ اور نمک اور سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ہے ہمارے پنیر جو کی ہم نے ایک انچ سائز کے چھوٹے چھوٹے سکوائر میں کاٹ لیا ہے چوکوٹکڑے کاٹ لیا ہم نے اب ہم نے گیس کے اوپر کڑھائی چڑھا دی ہے تیل گرم ہو گیا ہے اور گرم تیل میں ہم لوگ سب سے پہلے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے یہ پیسٹ ہم لوگوں نے تیل میں ملا دیا اور مسالے جتنے بھی ہیں ہم لوگوں کو پاس رکھنے ہو اور کری کری جلدی جلدی سب ہی ڈال دینے ہیں یہ ہم لوگوں نے سب سے پہلے دھنیا پاوڈر ڈالا تیل میں جو ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا تھا اسی کے ساتھ اب اس میں ہم لوگ باقی مسالے بھی جلدی جلدی استعمال کریں گے اس میں اب اپن نے ڈالی حلدی اور حلدی کے ساتھ ہی ہم لوگ ڈالیں گے نمک اور اس کو ملائیں گے ہم لوگ ٹھیک سے ان سارے مسالوں کو لال میرچ بھی ہم لوگوں نے ڈال لی ہے اور ڈالنے کے بعد اب ہم لوگ ملا رہے ہیں اب ہم لوگ کو اسی میں ٹماٹر جو کٹے ہوئے ہم لوگوں نے باریک کٹے ہوئے ٹماٹر ڈالے تھے اس کو بس اتنا چلانا ہے کہ مسالے اس میں مل جائیں کیونکہ ساری کی ساری چیزیں ہم لوگ لگ بھگ ایک ساتھ سیکیں گے ہری میرچ ہم نے ڈال دی اور ہری میرچ ڈالنے کے بعد اب ہم پنیر کا بھی پریوک کر دیں گے کہ پنیر بھی ہمارے آ جائیں اسی ٹائم پر ہمیں انتجار نہیں کرنا ہے کیونکہ جتنا مسالہ سکے گا وہ پنیر کے ساتھ سکے گا اور دھیرے دھیرے اس کی کلا اور اس کا ریل ٹیسٹ جو پنیر کھڑچن کا آتا ہے وہ اس کے سکنے میں مجا ہے کہ مسالے کے ساتھ دھیری دھیمی آنچ میں جو یہ سکتا ہے تو اس میں اس کا مجا ہے موسیقی دھنیاں تھوڑا بیچ میں ڈالیں گے اور باقی دھارا دھنیاں ہم لوگ لاسٹ میں استعمال کریں گے ہری میرچ آپ تھوڑا سا اور بڑھا سکتے ہیں جیسا آپ کا ٹیسٹ ہے تو ہم لوگوں نے کری کری ساری سامگری کا استعمال کر لیا ہے پنیر کھڑچن بنانے کے لیے جیسا میں نے پہلے آپ سے بتایا کہ کھڑچن کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو بھی سامگری توے میں یا کڑھائی میں چپک گئی ہو لگ گئی ہو لال لال سک گئی ہو اس کو جو کھورچ کے نکالا جاتا ہے جیسے مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے کہ جیسے رات کے چاول بچے رہ جاتے تھے تو جب چاول ہم دوسرے دن فرائی کرتے تھے کڑھائی میں تو وہ جو اس سیکھتے سامنے جو چاول نیچے چپک جاتے تھے اس کو جب ہم کھورچ کے نکالتے تھے تو اس کی پپڑی کا ٹیسٹ الگی ہوتا تھا تو ٹھیک اسی چیز کو ہم لوگوں کو دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو پانیر دیکھئے کتنی اچھی طرح سے سک رہا ہے دھیرے دھیرے مدھیم آنچ میں مطلب گیس ہم نے بلکل اتنی رکھی ہے کہ دھیرے دھیرے سکتا رہے کیونکہ ریل ٹیسٹ اس کا اسی میں ہے کہ ادرک لہسن مرچا حلدی دھیرے دھیرے پانیر کے آس پاس بلکل سکھ سکھ کے چپک جائیں جتنا اچھا لال لال سکھے گا پانیر کھرچن کا ٹیسٹ اتنا اچھا آئے گا اور یہ پانیر کھرچن جو ہے آپ جتنا گرم گرم کھائیں گے اتنا اچھا ہے یہ آپ کو بلکل ریل ٹائم میں ہم دکھا رہے ہیں بلکل ریل ٹائم میں دکھا رہے ہیں اور یہ ہم نے تھوڑی سی ہری مرچا جو ہے وہ اور کاتلی اس میں تھوڑی سی ہری مرچا اور کاتلی اور اس کو لگا تھا دھیمی آتے کرتے کرتے سیکھتے رہنا ہے چلاتے رہنا ہے جیسے کسی ایک سائٹ سے بھی زیادہ جل نہ جائے یا لگ نہ جائے تو جب دھیمی آج میں رہے گا تو لگنے کی گنجائش کم سے کم رہتی ہے تو یہ ہو گئی ہماری پنیر کھوچن تیار اب آپ اس کا سواد لیجے اور یہ جرور بتائیے مجھے کہ بینہ شملہ مرچ اور پیاج کی یہ پنیر کھوچن آپ کو کیسی لگی میں امید کرتا ہوں بہت اچھی لگی اور اس کو بنانے میں زیادہ وقت بھی لے لگی آپ کو نمشکار موسیقی موسیقی